جو لوگ امن سے ملک میں رہ رہے ہیں جو ملک کے قانون کی پابندی کر رہے ہیں اور آخر پر اپنے قینے کا اظہار اس طرح کر دیا کہ اصل میں تو جسے ظاہر ہو رہا ہے کہ صاحب خدا تعالیٰ کے خلاف ہیں اسلام کے زندہ اور واحد خدا کے خلاف ہیں کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہی ایک ایسا دین ہے جو دلیل سے ہر ایک قام بند کرنے والا ہے اس لئے دلیل سے کام نہیں بنے گا وہ تو ان کے پاس ہے نہیں ملک کے قانون پاس کر کے سختی سے کام کرو تو پھر ہی بات بنے گی تو یہی ہارے ہوں کی نشانی ہوتی ہے خود اطراف کر رہے ہیں کہ ہم ہار گئے ہالینڈ میں وقتاً فوقتاً اسلام کے خلاف باتیں اٹھتی رہتی ہیں وال اٹھتا رہتا ہے اور عورتوں کے پردے کے بارے میں کبھی اٹھا کبھی کسی معاملے میں اٹھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام ڈچ قوم ایسی ہے شروفہ بھی ہیں ان میں لیڈرز میں بھی اچھے لوگ ہیں مختلف طبقات مختلف قسم کے لوگوں میں اچھے لوگ ہیں اور انہوں نے اس بات پر جو انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں کی اور یہ زلزلیں دنیا میں آرہے ہیں پانی کے طفان ہیں کئی ہواوں کے طفان ہیں کئی زلزلیں آرہے ہیں یہ وارننگ ہے کہ ہر سے زیادہ بڑھنے والے اس کی لپیٹنے بھی آ سکتے ہیں کوئی دنیا کا ملک محفوظ نہیں ہے کوئی دنیا کا شخص محفوظ نہیں ہے ہالینڈ تو ایسے بھی ایسا ملک ہے جس کا اکثر حصہ سمندر سے نکالا ہوا ہے طفان تو بلندیوں اور پہاڑوں کو بھی نہیں چھوڑتے تو یہ تو برابر کی جگہ ہے بلکہ بعض جگہ بیچے بھی ہے اندیس سو تریپن میں یہاں طفان آیا تھا جس نے بڑی عبادی کو نقصان پہنچایا تھا اس کے بعد ان لوگوں نے یہاں کی حکومت نے بچاؤں کے لئے ایک بڑا منصوبہ بنایا جس میں دریاؤں کے موپر سمندر میں بہت سارے روکیں بنائیں گئیں بند بندے گئے ڈیم بنائے گئے یہ منصوبہ جہاں ہے مختلف جگہوں پر ڈیلٹا ورکس پہ لاتا ہے میں ابھی اسے دیکھنے گیا تھا یہ ایک اچھی انسانی کوشش ہے لیکن دنیا میں آج کل جس طرح طفان آ رہے ہیں کوئی بھی ملک محفوظ نہیں اس سے ہمارے ساتھ گائیڈ تھا وہاں مجھے کہنے لگا کہ اس کی وجہ سے ہم نے آئندہ کے لئے ہالینڈ کو محفوظ کر دیا تو میں نے اسے کہا کہ یہ کہو کہ محفوظ کرنے کی ایک بہترین کوشش یہ ہو سکتی تھی ہم نے کی ہے اصل تو خدا جانتا ہے کہ کب تک کے لئے تم نے اس کو محفوظ کیا ہے اور کب تک یہ حفاظت رہے گی کہنے لگا کہ بلکل ٹھیک ہے تو اس کے بعد جتنی دیر بھی وہ مجھے تفصیل بتاتا رہا ہر فکرے کے ساتھ یہی کہتا تھا کہ یہ کوشش ہے کیونکہ ایسے طفان عموماً دو ست سال بعد آتے ہیں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب طفان آئے اور کس طرح تک محفوظ رکھ سکے بہرحال اس دوران میں جب بھی وہ مجھے کوئی تفصیل بتا رہا تھا کم از کم چار پائنچ دفعہ اس نے خدا کی خدائی کا اقرار کیا اور بیان کیا کہ ہاں اللہ محفوظ رکھے تو ہم رہ سکتے ہیں تو یہاں ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کوئی سمجھایا جائے تو ایک خدا کا تصور فوراں اوبرتا ہے آفت میں گھرے ہوں تو اللہ کہتا ہے وہ میرا نام ہی لیتے ہیں اور کوئی خدا یاد نہیں آتا پھر اس نے مجھے کہا کہ وزیٹر بک پہ اپنے تاثرات لکھ دو جسد کرو تو میں نے اس میں یہی لکھا اس پہ کہ یہ ایک اچھی انسانی کوشش ہے اور کوشش کے لحاظ سے ایک زبردست منصوبہ ہے جو ملک کو بچانے کے لیے بنایا گیا ہے انجینئرز نے بنایا ہے لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل منصوبے خدا تعالیٰ کے ہیں اور حقیقی حفاظت میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ رہنے چاہیے تو بہرحال آج کل دنیا جس معادیت پرستی میں پڑھی ہوئی ہے اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے مغرب بھی اسی طرح ہے اور مشرق بھی اسی طرح ہے خدا کو بھولے ہوئے ہیں پھر بعض طبقے جو مزید آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کو بڑھکانے والے بھی ہیں نہ صرف بھولے ہوئے ہیں بلکہ بےودہ گوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کرتے ہیں یہ سب باتیں خدا تعالیٰ کے عذاب کو آواز دینے والی ہیں پس ہر احمدی کا فرض بنتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں اتمام حجد کرنے کے لئے کمر بستہ ہو جائے اسلام کی صحیح تصویر دنیا کو دکھائیں عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو بھی لا مذہبوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی جو مسیح معاود کا انکار تمام نشانات دیکھنے کے باوجود کر رہے ہیں پس مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی اور میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے گزشتہ سال سال کا جائزہ لیں تو زلزلوں اور آسمانی آفات کی تعداد گزشتہ کئی سال سال سے زیادہ ہے گزشتہ گزشتہ سال میں اتنے آفات نہیں آئیں جتنی گزشتہ سال میں آئیں اس سال بھی کئی زلزلے اور طفان آئے اور دنیا میں کئی جگہ آئے یہ وارننگ ہے انسان کو گزشتہ